جادو اور نظرِ بد کے علاج کے کچھ اور طریقے سب سے پہلے بات یہ کہ اس بات پر یقین ہونا کہ اللہ شافی ہے کسی انسان کے پاس شفا نہیں ہے شفا اللہ ہی دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت 500 ایم جی چاہیے ہوتی ہے اور بعض وقت زیادہ چاہیے ہوتی ہے 600 چاہیے ہوتی ہے تو وہ کمی بیشی تو ہوتی ہے اثر انداز ہونے میں لیکن شفا بہرحال اللہ ہی دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا وَإِذَا مَرِتْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے وہی طبیب ہے یعنی طبیب بھی اللہ ہی ہے ابو رمسہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے کیونکہ میں طبیب ہوں آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے بلکہ تُو رفیق آدمی ہے یعنی تُو دوست ہے نرم دل ہے لیکن اصل شفا مراد یہ تھی کہ اللہ ہی کو ہے وہ مریض کو دلاسہ دیتا ہے اس بیماری کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے شفا اسی کے ہاتھ میں ہے وہ دم بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے مریض پڑھتے جائیں ہاتھ پھیرتے جائیں جارتے جائیں اس کو انبیاء علیہ السلام بیماری میں اللہ ہی کو پکارتے تھے ایوب علیہ السلام نے دعا کی اَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو اللہ نے سن لی اس کی دعا پھر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے علاج کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دعا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دعا پہنچتی ہے تو اللہ کی حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے پھر مستند معالج سے علاج کروانا چاہیے یعنی جس طرح جسمانی بیماریوں میں آپ اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی آپ اچھے سمجدار اوثنٹک بندے کے پاس جائیں جس کو پہلے تو یہ پتا چلے کہ یہ جادو ہے بھی کہ نہیں یہ نظر ہے بھی یا نہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو جادو نظر بنا دیتے ہیں پھر ہم کیسے پتا چلائیں کہ یہ شخص مستند ہے یا قابل اعتماد سب سے پہلی بات یہ کہ کیا وہ خود دین کے پابند ہے خود عبادت کرتا ہے کیونکہ بعض لوگ نہ نماز نہ روزہ جنوں شیطانوں سے مدد کے ساتھ لوگوں کے اوپر اثرات ڈال رہے ہوتے تو ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح کہ مریض کے اندر یقین پیدا کریں وہ یہ نہ کہے ہو سکتا آپ ٹھیک ہو جائیں ہو سکتا نہ ہو یہ نہ کہیں یعنی اس کے اندر بھی کانفیڈنس ہو کہ اللہ کی ذکر میں شفاہ ہے اور مریض کو بھی دلائیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی طرح اللہ کے ناموں اور کلام سے علاج کریں دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو جو بھی دم کرے یا پڑھنے کو دے اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہو کہ شفاہ اللہ کی طرف سے ہے اس بندے کی طرف سے نہیں ہے غیر مستند معالج سے بچنا چاہیے وہ کون ہوتے ہیں جو مریض سے ماں کا نام پوچھے اس کے کپڑے مگوائے کوئی جانور طلب کرے اور اسے بسم اللہ پڑے بغیر زبا کرے اس کا خون مریض کے جسم پہ ملے اور جانور کو غیر آباد جگہ پہ پھکوائے ایسے منتر پڑے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے غیر مستند مریض کو ایسا تعویز جس میں مربع شکل کی ڈبے بنے ہو ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر لکھے ہو لٹکانے یا پینے کو دے تو اس سے بچے پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ دے اور کہے کہ اس کا پانی پیئے لیکن اگر وہ آیات لکھ رہے تو پی سکتے ہیں فرق ہے اس میں حروف رینڈم لکھے میں ادھر ادھر کے پتہ نہیں ملا کے کیا بنا رہے ہیں ان کو وہ نہیں پیئے اگر آیت لکھی ہے سورت فاتح لکھی ہے کچھ اور آیتیں لکھی ہیں پھر اسی طرح مریض کو ایسا حکم دے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مدت تک کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورت کی روشنی نہ ہو یا اسی قسم کے کچھ ٹوٹ کے بتائے یا مریض سے کہے کہ پانی کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ شیطین جو ہیں وہ طہارت کو پسند نہیں کرتے تو وہ شیطانوں سے علاج کروانے کے لئے پھر یہ کرتے ہیں کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لئے دے کچھ ایسے کاغذ دے جنہیں جلا کر ان کے دھویں سے دھونی لینی ہو یعنی کہتے ہیں جلاو اس کو اور اس کا دھوان لو وہ بھی نہ ہو پھر رکیہ علاج ہے رکیہ کی تین شرائط ہیں رکیہ کے الفاظ شریعت کے مطابق ہوں شرکیہ الفاظ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بر رقع اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو بعض اوقات کچھ مسنون دعائیں نہیں ہوتی کوئی اور چیز لکھ دیتے ہیں اگر اس میں شرک نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ دعا عربی زبان یہ سمجھ میں آنے والی زبان ہو اور تیسرا یہ ہے کہ رکیہ کرتے وقت حروسہ اللہ کی ذات پر ہو قرآن سے علاج قرآن شفا ہے قرآن کیا ہے شفا ہے قل ہوا للذین آمنوا حدن و شفا کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان اللہ ہدایت اور شفا ہے سورة الاسرام میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا حضرت عائشہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضرت عائشہ کیا خود کم تھی بعض وقت انسان خود نہیں کسی اور سے کہتا ہے تو کوئی اور عورت حضرت عائشہ کا علاج کر نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو یعنی قرآن شفاہ ہے آیت الکرسی پڑھنا سورة الفاتحہ پڑھنا سورة البقرہ پڑھنا سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا محووظہ تین پڑھنا کلوز برب الفلق کلوز برب الناس پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سورتیں ہیں ان کی آیتیں لکھی ہوئیں جیسے سورة آل عمران کی کچھ آیتیں سورة العراف کی سورة یونس کی سورة تاہا کی سورة مؤمنون سورة السافات سورة الاحقاف سورة الرحمن کی کچھ آیتیں سورة الحشر سورة التغابن سورة الجن سورة الاخلاص سورة الپلق سورة الناس یہ آیتیں جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں وہاں لکھی ہوئی موجود ہیں اس کتاب سے بھی جو آپ کے پاس ہے آپ دم کر سکتے ہیں سورة الکافرون اور آیت الکرسی کو تقرار سے سننا ریپیٹیڈلی ایسی آیات پڑھنا جن میں سکینت اور اتمنان والی باتیں ہوں آپ کا دل خوش کر دیں گی یعنی قرآن مجید کی ایسی آیتوں کہ آپ سیلیکشن کر کے اپنے پاس خود بھی رکھ سکتے کہ جن میں خوشخبری ہو جنت کی خوشخبری ہو اللہ کی مدد کی بات ہو کل میں پڑھ رہی تھی سورة یونس تو اس میں ایک آیت آئی جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لئے اچھائی ہے اور زیادہ بھی ہے کتنی خوشخبری اور کتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے ایسی آیت پڑھ کر پھر اسی طرح سورة یونس کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں کے کون ہیں دوست ان کے لئے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے کتنی انکریجنگ آیت ہے اور آخرت میں بھی کتنا ڈر لگتا ہے نا آخرت سے لیکن اگر وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آخرت میں بھی موت کے وقت فرشتہ اچھی خبر دے گا قبر میں استقبال ہوگا اٹھیں گے تو اچھا ہوگا تو ایمان اور تقویٰ کی ضرورت ہے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالکہ ہوا الفاؤز العظیم یہ سکسٹی ٹو سے سکسٹی فور اتنی زبردست آیتیں کہ آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے آپ کا ایمان کہیں اوپر چلا گیا ہے آپ کا سارا غم اور مایوسی دور ہو جاتی ہے قرآن کا مطالعہ کرتے رہے تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں اور جو آیتیں کلک کریں ان کو الگ لکھ کے جب کبھی ڈپریشن ہو یہ پریشانی ہو انہی کو ریپیٹیڈلی پڑھیں تو یہ آپ کو خود بنایا وہ دم ہو جائے گا کوئی حرج نہیں یعنی ضروری نہیں کہ جو کسی نے ہمارے لئے دم بنا دیا بس اسی کے ہم لکیر کے فقیر ہیں وہ بھی اچھا ہے وہ اس کا تجربہ ہے لیکن جن چیزوں سے پڑھ کے آپ کا دل بڑا ہوتا ہے ان کو ریپیٹیڈلی پڑھیں دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں گھبنا نہیں کی کیا ضرورت تم اکیلے تھوڑی ہو کتنا ایمان بڑھتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان خوفناک قسم کی خبریں سنتا رہتا ہے کبھی دنیا میں کبھی کسی بیماری اور میری جیسے لوگ تو ترہ ترہ کے لوگ اپنے مسائل سناتے اتنا کچھ کٹھا ہو جاتا ہے بعض وقت دماغ میں کہ انسان سوچتا ہے کہ یا رب آفیت میں ہی رکھنا کیونکہ انسان مسلسل جب کسی کی تکلیف کی باتیں سنتا رہے تو دل متاثر ہوتا ہے بہرحال تو اس میں آپ دیکھیں کہ پھر بہت لائکلی انسان کا موریل ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو قرآن سے انسان مدد لے قرآن شفاہ ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کسی کو ہیلپ کر رہے نا وہ پہلے خود بھی کچھ پڑے یعنی کبھی بھی ایسے اٹھ کے کسی کو دم نہ شروع کر دیں یا کسی کے مسئلے مسائل نہ سننے شروع کر دیں جب تک آپ کا ایک مضبوط کنیکشن قرآن کے ساتھ نہ ہو ورنہ یہ چیزیں آپ کو نفسیاتی طور پر گیر لیں گی اور آپ کو ڈاؤن کر دیں گی تو خود قرآن کے ساتھ جڑنا ہے یعنی ہر بندے کو ضرورت ہے کوئی بیمار ہے یا نہیں سب کو ضرورت ہے اس کی پھر یاد رکھی ہیڈ فون سے سننا زیادہ بہتر ہے آپ تجربہ کر کے دیکھئے یعنی جب آپ ایسی حالت میں ہوں اور ڈسٹریکشن بھی ہوں گھر والے شور مچا رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں ضروری تو نہیں دعا ہے ہر وقت گھر میں سکون ہو سو کام ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو کوئی واشنگ مشین چل رہی ہے کوئی ڈش واشر چل رہا ہے وہ ڈسٹریکشنز ہیں وہ آپ کے دل پہ پورا اثر نہیں آدھی آواز قرآن کی آ رہی ہے آدھی وہ دو چار اور چیزوں کی آ رہی ہے تو وہ مکسٹر سے اندر جا رہا ہے اثر نہیں ہو رہا کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھا ہے اثر نہیں ہو رہا یہ بڑا جملہ میں نے سنے بہت پڑھ لیا ہے پڑھ پڑھ کے تھک گئے کچھ فائدہ نہیں یہ نہیں سوچتے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں تو اگر آپ اس وقت ہیڈ بول لگا کر سنے تو آپ کی مکمل یکسوی آپ ہوں گے اور کلام اللہ ہوگا وہ دل میں زیادہ اترے گا انشاءاللہ دوسرے مسنون دعاوں سے علاج یعنی قرآن کے علاوہ مسنون دعاوں سے اور مسنون دعاوں سے دم کرنا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظرِ بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے انس بن مالک سے دم کرنے کے بارے میں روایت ہے صحیح مسلم کی کہ انہوں نے کہا بخار پہلو کے پھوڑے اور نظرِ بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے جسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی بیماری ہیں جسے حضرت اسمہ کو آپ نے دم کرنے کے لئے کہا بچوں کی کمزوری کی وجہ سے پھر حفاظت کا دم ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم آپ حسن حسین رضی اللہ عنہ میں آپ پہ پڑھا کرتے تھے خود کہ اللہ ہر نظرِ بد سے بچائے جبریل علیہ السلام دم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے آپ کو مرتبہ بڑا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا دم تھا بسم اللہ یبری کا اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اور ہر نظرِ بد والے کے شر سے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں یعنی جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہیے اس کا دوزرا ورجن بھی ہے اور یہ بہت ہی زبردست دعا ہے پھر جسم کے کسی اسے میں تکلیف یا درد ہو تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے اور پھر اعوذ باللہ وقدرت ہی من شر ما اجیدو و احاضرو پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ دم حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عزم میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس پر اس طرح رکھتے اور صفیان جو رابی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی یعنی مٹی کے اندر بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے مٹی کے اندر سے کیا کیا نہیں نکلتا سوچئے مٹی جو ہے اس کے بہت اپنے فائدے ہیلنگ پراپرٹیز ہیں اس کے اندر اور اب تو کہتے ہیں نا بچوں کو مٹی میں چھوڑ دو تو وہ بھی ان کے لیے ان کے ٹاکسنز سارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں شفا کی دعائیں پنگ کلر کی ایک کتاب ہے بک سٹور میں اردو انگلیش دونوں میں ہے تو وہ ساری دعائیں کٹھی ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ دعا بھی حضرت عائشہ پڑھتی تھی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھی یہ دعا پڑھی یاد رکھی جو دم کرنے والا نا وہ جسم پہ ہاتھ بھی پھیرے تھپکے بھی پھونکے بھی یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں نمبر تین طبع نبوی سے علاج پچھنے لگوانا ہجامہ کرنا حدیث میں ہے جس نے کمری مہینے کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفاہ ہوگی سمنٹین نائنٹین تو ٹونٹی وان ہجری کلینڈر کے حساب سے یہ جو ہجامہ کراتے ہیں آپ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے اور اگر وہ مرز کے مطابق ہو اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا نہار مو پچھنے کروانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفاہ اور برکت ہے ہجامہ جو ہے نا ارلی مورننگ کرانا چاہیے خالی پیٹ وہ زیادہ بہتر ہے یہ اقل بڑھاتا ہے حافظہ تیز کرتا ہے بدھ جمعہ ہفتہ اور اتبار کے روز کی بجائے پیر اور منگل کو یا جمعرات کو ہجامہ کرانا زیادہ بہتر ہے بدھ کے دن حضرت ایوب بیمار ہوئے تھے اور پھر منگل کو ٹھیک ہوئے تھے سموار منگل کو ٹھیک ہوئے تھے کلونجی جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفاہ ہے لیکن اس کا اندازہ ہونا بڑا ضروری ہے یہ نہیں ایک چمچ ٹیبل سپون بھر کے کھائے اور آپ کہیں کہ کلونجی سے میری طبیعت خراب ہوگی تو اس کے لیے بھی طبیب ضروری ہے کہ وہ آپ کا مزاج دیکھ کے آپ کو ڈوز ریکمنٹ کرے پھر شہد شربت عاصل حدیث میں آتا ہے یہ شہد پینا جو ہے وہ شفاہ کے لیے بہترین ہے پھر اسی طرح آب زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے ایک اور حدیث میں روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفاہ ہے پھر دم کیا ہوا زمزم کا پانی پیا جائے یعنی جس پانی پر رکیہ شریعہ پڑا گیا ہو اس کو روزانہ کم اس کم تین گلاس پینا اور زمزم کا پانی ہوتو زیادہ ترجیح ہوگی ورنہ تھوڑا سا بھی ملا دے اس میں تو ساری پراپرٹیز چینج ہو جائیں گی آپ نے فرما کہ یہ مبارک پانی ہے اور یہ کھانے والے کا کھانا ہے پھر زمزم کے پانی سے نہانا یعنی بابرکت پانی ہے اس سے نہایا جائے پھر دم کیا ہو پانی ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا پھر زیتون کا تیل آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت سے ہے شہد زیتون کا تیل اور کلونجی ملا کے استعمال کرنا شہد زیتون کا تیل اور کلونجی تینوں چیزوں کو ہم بدن مکس کر لیں اور پھر وہ جگہ پہ لگائیں جہاں تکلیف بغیرہ ہو زیتون کا تیل پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو کیونکہ وہ بابر کا درخت ہے جسم پہ ملنا اگر زیتون کی بوٹل ایک لے کے تیل کی اس کے اوپر رکیہ پڑھ کے رکھ لیا جائے اور پھر اس سے اگر مساج وغیرہ کیا جائے یا سر کو لگائیں پیئیں موہ کو لگائیں تو وہ بھی شفاہ کا باعث ہوتا ہے تلبینہ تلبینہ غم کو دور کرتا ہے دلیہ کی طرح ہوتا ہے اجوہ خجور کھانا سات اجوہ خجوریں کھایا اگر نہ ہو تو کوئی بھی خجور کھا لیں خجور بھی شفاہ کا ذریعہ ہے سنا مکی سنا نہیں ہوتا ہے اب تو یہاں ٹی بھی ملتی ہے سنا کے سنا لیوز جو ہوتے ہیں صبح و شام سنوت کا ایک چھوٹا چمچ کھانا سنا اور سنوت دو چیزیں ہیں آپ نے فرمایا سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے پوچھا گیا سام کیا ہے فرمایا موت سنا مکی لیوز ہوتے ہیں اس کے ٹی پی ہیں اس کی جی ہاں کلونجی کا بھی یہی حکم ہے گھر بیماری سے شپا ہے نمبر چار کچھ اور محسر علاج ہیں جیسے بیری کے پتوں سے غسل کرنا بیری کے سبز پتے لے کر انہیں سل پہ پیس لیں اور کسی بڑے برطن میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے پھر اس پر آیت الکرسی سورت کافرون اخلاص فلق ناس اور جادو سے متعلق آیات پڑھیں جو سورت العراف اور یونس سورت تاہا کی ہیں اور پھر اس میں سے کچھ پیئیں یا پلائیں مریض کو اور اس کے بعد نہلا بھی دیں نظر لگنے پر غسل کرنا اور خصوصا پانی لے کے اس کا جس نے نظر لگائی ہو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا وہ وضو کرتا پھر اس پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا دم والے پانی کا چھڑکاؤ یعنی اس کے چہرے پہ چھڑکیں جسم پہ چھڑکیں ہتھیلیوں پہ سر پاؤں سینے پہ گھر میں چھڑکیں آیات لکھ کر پلائیں جادو کا اثر زائل کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے حد تل امکان جادو کی جگہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے گھر کو سفائی کریں ہر چیز جھاڑیں پھٹکیں اللہ سے دعا کریں بعض وقت خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ کونسی جگہ کیا چیز دفن ہے اور اس کو نکلوا کے تلف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی کیا تھا اسی طرح اپنے جسم سے لگی ہوئی چیزیں جب علا گیا تو ان کو بھی حفاظت سے تلف کریں جیسے ناخن کاٹ کے بال جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح پھینکے کے کسی کو پتہ نہ ہو کسی پانی میں ڈال دیں زمین میں دبا دیں کچھ کر دیں پھر پیڑیٹس کے جو پیڑز بغیرہ ہیں ان کو تلف کریں یا دھویں یا جو بھی پھر اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت جو علائشیں باہر نکلتی ہیں جسم سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو پروپر تلف کرنا چاہیے پھر یہ یاد رکھیں کہ غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں علاج کے جیسے حرام میں شفا نہیں جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانت ہے غیر شرعی جھاڑ پنکار سے علاج کروانے میں ممانت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے نشرا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے نشرا جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا پڑھوانا ہوتا ہے جو حرام اور ناجائز ہے وہ جو حدیث آتی ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پو کرواتے ہیں نفال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد نشرا ہے یعنی کہ شرکیہ قسم کے دم بغیرہ نہیں کرتے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی ممانت ہے جو جائے گا اس کے چالیس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی پھر اسی طرح ایسے تعویزوں سے بچنا کہ جو معلوم نہیں کیا لکھا وہ ان کے اوپر جادو کے علاج کے لیے علم نجوم سیکھنے سے بچنا چاہیے ہر طرح کا جادو سیکھنا منع ہے جنات سے خدمت لینا جائز ہے لیکن اگر حرام طریقہ ہو یا حرام کام ہو تو وہ نہیں جنات غیب کا علم نہیں رکھتے جنات گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں جنات انسان کو تنگ کر سکتے ہیں انسانوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں دم توقل اللہ کے خلاف نہیں ہے دم پر اجرت لینا جائز ہے لیکن فکس نہیں کرنی چاہیے پھر گلے میں نہ لٹکائیں چیزیں یہ سب کتاب بھی ہے نا آپ کے پاس دم ذریعہ علاج اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے خود بھی پڑھ لیجئے بہت سی چیزیں جو میں نے کچھ بتائی ہیں وہ اس سے بھی ہیں تو آپ کے پاس دلائل اور آیات تو وہ اس کتاب سے بھی ہیں مسیبت کا علاج غم اور پریشانی کا علاج غصے کا علاج دل کی بیماریوں کا علاج شہد سے علاج تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ دے گا